hey guys کیسے ہیں آپ تو آج بنائیں گے ایک دم جمی ٹیسٹی ڈیفرنٹ فلیور کے چاول تو جہاں میں نے لے لیا ہے ایک کٹوری چاول اور ان کو میں اچھی رنسے واش کر لیں گے آپ کے گھر میں جو بھی چاول یوز ہوتے ہیں آپ وہ لے سکتے ہیں میں نے جہاں پہ باسمتی چاول لیے ہیں پونا لے لیجے کوئی بھی جو بھی آپ کے گھر میں جوز ہوتے ہیں ان چاولوں کو لیجے گا اور اچھی رنسے واش کر لیجے گا تین سے چار پانی میں واش کریں گے جب تک جی دودیا پانی نکلے گا اچھی رنسے تب تک واش کر لیجے گا میکسما آپ کو تین سے چار بار پانی میں دھونا پڑتا ہے اور اس کو ہم بھیگو کر رکھ دیں گے دس پندرہ منٹ کے لیے تو جہاں میں نے لے لیا ہے ایک ککر پریشر ککر لیا ہے اس کے اندر ڈال دیں گے ہم پیور دیسی گھی کی دو کرچی دو کرچی اندہ سینس دو بڑے چمچ لیے ہیں میں نے ایک بڑی کرچی کہہ سکتے ہیں تو جہاں میں لے لیا ہے سام ساتھ میں لانگ الچی اور ساتھ میں لے لیا ہے خس 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 سے بھی بہت اچھا پلیور آئے گا دانہ دان جسے پوست بھی کہتے ہیں گئیز دیکھیں گے جہاں میں نے ایک گیس کو کر دیا تھا میں نے بند گھی کو گرم کر کے اب میں جہاں پہ چاول ایڈ کر کر کے گیس کو آن کر دیں گے تو گئیز دیکھیں بنے رہے گا میرے ساتھ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آتی ہے تو سسکرائب بھی میرے چینل کو کر لیجے گئے جہاں پہ دیں گے ایک ٹویسٹ ہم جہاں پہ میں نے قدو کس کر لیا تھا ناریل گئیز خوپرا جسے اکثر ہم ناریل کو اگر ہم کاٹنگ کر کے ڈال دیتے ہیں تو بچے نکال کر کے الگ سے پلیٹ میں رکھ دیتے ہیں جب ہم قدو کس کر کے ڈالیں گے ایک دم بڑیا سا ناریل کا فلیور نکل کے آئے گا آپ کا ان چاولوں کے اندر تو گئیز جہاں میں نے لے لوں گی گوڑ والا پانی جانے جیگری وارٹر اس کو میں نے کیسے تیار کیا ہے ایک کٹوری چاول تھا تو ایک کٹوری گوڑ لے کر گئے دو کٹوری پانی میں بھیگ ہو دیا تھا تو گئیز جہاں پہ آپ اگر گوڑ کی جگہ ایک کٹوری چینی بھی ڈال سکتے ہیں ایک کٹوری چاول ہے تو ایک کٹوری چینی ڈال لیے گا اور دو کٹوری پانی دیکھیں بڑی آسا آپس میں ایک سے دو منٹ لگاتا پکائیں گے اب میں ککر کا ڈھکن لگا کر کے ایک سیٹی لگو آؤں گی اور دو منٹ میں سیم گیس پہ پکا کر کے گیس کو کر دیں گے بند اب جب ککر تھنڈا ہو جیگا تو گئیز دیکھیں پانچ منٹ کے اندر ہمارے جی ناریل والے چاول بہت ہی گوڑ کے میٹھے چاول تیار ہو جاتے ہیں ایک دم دانے دار میٹھے میٹھے کوئی نیچے نہیں لگتے ہمارے نہ ہی کوئی جینیہ کے گوڑ میں پانی چاہدہ ہو گیا ہے چاول دیکھیں کھلا کھلا دانا آپ کا میٹھے چاول کا تیار ہوگا جب بھی آپ کو چھوٹا سا کچھ میٹھا کھانے کا دل کریں تو پانچ منٹ میں جی میٹھے چاول گوڑے والے ناریل والے تیار کر لیجئے ہیلڈی ریسٹ بھی ہے ہیلڈی چاول میٹھے چاول بہت ہی یمی ٹیسٹی لگتے ہیں ہروں باروں میں بھی اکثر ہم بناتے ہیں اپنے گھروں میں جی میٹھے چاول جہاں پہ آپ سے ایک ریکویسٹ ہے جیسے آج کل شیطلا ماتا کے میلہ چل رہا ہے اور ہم لسی چڑھانے جاتے ہیں اور پرشاد اپنے گھر سے بنا کر کے لے کر جاتے ہیں بہت ہی محنت سے ہم یہ پرشاد بناتے ہیں اور سچا بناتے ہیں ماتا رانی کے نام کا تو جب ہم پرشاد وہاں لے کر کے جاتے ہیں اور کچھی لسی کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہمارا پرشاد جس سارا خراب ہو جاتا ہے نہ کسی جانور کوئی کھاتا ہے نہ کوئی انسان کھا سکتا ہے اس پرشاد کو کیوں نہ اس وار ہم اس کو پرشاد کو ایک پیکٹ بنائیں اور شیطہ ماتا کو صاف سطریق طریقے سے چڑھائیں کوئی بھی جرورتمند اس پرشاد کو پھر کھا سکتا ہے ہمارے پرشاد کی ان کی بربادی نہیں ہوگی Thank you